ڈاکٹر شگفتہ فروز ہر ماں کی آرزو ہوتی ہے کہ اس کا بچہ صحت مند ہو اور اس کے لیے وہ نہ جانے کتنے جتن کرتی ہے ترہ ترہ کے کھانے بنا کر کھلاتی ہے مگر کچھ بچے کھانے سے بھاگتے ہیں ناشتہ کیے بینا سکول جانا اور لنچ کھائے بغیر واپس لے آنا ان کا معمول ہوتا ہے بیچاری ماں ایک ایک نوالہ بہلا پسلا کر کھلاتی ہیں نتیجہ یہ کہ بچوں کا وزن اور قد عمر کے لحاظ سے کم رہ جاتا ہے لیکن تصویر کا ایک دوسرا رخ وہ بچے ہیں جو ہر وقت کچھ نہ کچھ کھانے کے در پہ رہتے ہیں جیبیں چوکلیٹ سے بھری ہیں تو ہاتھوں میں مشروع جہاں دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف وہاں یہ بچے کھانے میں منہمک وزن آسمانوں سے باتیں نہ کرے تو کیا کرے ماہرین غزائیت کا کہنا ہے کہ صحت کی کنجی صحت بخش اور تازہ غزاؤں کے متوازن اور متدل استعمال میں ہے ریپورٹ آپ نے دیکھی جی ڈاکٹر شگفتہ پہلے تو میرا خالے میں یہ بتانا بہت ضروری ہے پیرنس کو کہ چھوٹی عمر میں جو ایٹنگ حابیٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں خاص طور پر میں نے دیکھا ہے کچھ بچے جو بچپن میں موٹے وہ ساری عمر وہ وزن نہیں اتار پاتے ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ اچھا کھانے کی عادت بچپن میں ہی ڈالی جائے اچھا اور صحیح طریقے سکھانے کی عادت اچھا صرف کرائٹیریا نہیں ہے اگر آپ بچے کو اچھا تو دے رہے ہیں لیکن کوئی حساب کتاب نہیں ہے ایک طرف ماں نے کھلا دیا آدھے گھنٹے بعد دادا نے کھلا دیا پندرہ منٹ بار نانی نے کھلا دیا تو یہ تو آپ اس کے سسٹم کو اوورلوڈ کر رہے ہیں دیکھیں فائنلی جو فود ڈائجسٹ ہوگی وہ سٹمک اور لیور ہوگی اور سٹمک اور لیور کا اپنا ایک ٹائم ہے خوراک کو ڈائجسٹ کرنے کا جب تک آپ اس کو اتنا سفیشنٹ ٹائم نہیں دیں گے کہ وہ پچھلی خوراک کو ڈائجسٹ کرے آپ اس کو اوورلوڈ کریں گے تو دو چیزیں ہوتی ہیں یا وہ ہائپر ہو جاتے ہیں یعنی تیز چلنے لگ جاتے ہیں یا وہ سلو ہو جاتے ہیں اچھا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ دونوں کیسز میں وبیسٹی ہے اور دونوں کیسز میں انڈر ویڈ بھی بچا ہو سکتے ہیں اچھا اب اگر فرس کی ایسے بچے ہو گئے ہیں کسی کے گھر میں یا موٹے ہو گئے ہیں یا پتے ہو گئے ہیں دونوں کو لگ لگ آپ لے کے دیکھیں تو ان کو پھر کیا کرنا چاہیے پھر انڈر ویڈ کو دیکھ رہتے ہیں کہ بہت سارے بچے نہیں کھانا کھاتے کیا کیا جائے اس کے لئے انڈر ویڈ بچوں کی وجہ پھر ان کی ایٹنگ حیبیٹس ہیں دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ جو میل جو ہیومن باڈی کے اکورڈنگلی بنا ہوئے وہ صبح کا ناشتہ ہے اگر آپ کسی کا بچہ صبح کا ناشتہ کیے بغیر چلا جاتا ہے اسکول پھر وہی دو باتیں آئیں گی یا تو وہ بھوکا رہے گا اور وہ انڈر ویڈ ہو جائے گا دوسرا یوگا کہ وہ اووریٹ کرے گا وہ نبل کرتا رہے گا آپ اس کے پاس سے بسکٹس چاکلیٹس ڈرنکس ہر وقت ملتی رہیں گی صبح وہ نہیں کرے گا ناشتہ لیکن پورا دن وہ ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کے اوپر کھاتا رہے گا اور وہ اوورویٹ ہو جائے گا تو موسٹ امپورٹن میل خاص طور میں جو بچوں میں ہے چاہے وہ چھ مہینے سے میں تو چھ مہینے سے شروع کرا تھی ہوں بچے کا ناشتہ تو اگر بچہ آپ بچے کو عادت نہیں ڈالتی ہیں اٹھتے ہی آدھے گھنٹے کے اندر ناشتہ کرانے کی میں نے دیکھا ہے مائیں دودھ بسکٹ کھلا رہی ہوتی ہیں مائیں رس کھلا رہی ہوتی ہیں سرلیک کھلا رہی ہوتی ہیں مطلب میں سیریل جو ڈبا سیریل ہے وہ کھلا رہی ہوتی ہیں تو پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں ہم اس پیٹرن پر ناشتے کے چل سکتے جو ہمارا کلچر ہے جیسے ہم خود کھاتے ہیں بچہ بھی تو وہی سسٹم لے کے آئے ہیں آپ اس کو زیادہ زیادہ نرم کر دیں اس کے لئے آپ اس کو میش کر دیں اس کے لئے اگر بہت چھوٹا بچہ ہے سال دو سال کا اگر بچہ ہے لیکن اس کے اندر بھی وہی نظام لگاوا ہے جو آپ کی اندر لگاوا ہے اس کا نظام چھوٹا ہے کالر ہم لیں گے یہاں پر ہمارے ساتھ محمد رمضان ہے دوبائی سے اسلام علیکم رمضان والیکم سلام کیا سوال پوچھیں گے آپ ہمارا بچہ ہے اس کا عمر ابھی چودہ سال ہے اچھا ہیلو جی جی چودہ سال کا آپ کا بچہ ہے چوہ سال سکمبر ہے اس کا عمر ابھی ہے 91 ہے اچھا 91 ٹھیک ہے 91 پاؤنڈ 91 کج 5 foot 6 5 foot 6 کم وزن 91 پاؤنڈ 91 کجی ہے 91 کجی اچھا مٹاپا ہے اچھا بہت موٹا ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے موٹا بہت ہے اچھا ٹھیک ہے ابھی دیکھیں سننیا جواب اس کا بچہ ان کا ہے چونہ سال کے عمر میں 91 کجی ہو گیا ہے تو موٹا بہت زیادہ اب اس کی خوراک کی ٹائپ یقیناً غلط ہوگی یہ بچے جو ہیں یہ زیادہ تر جنگ فود کے اوپر ہوتے ہیں اور جنگ فود اور کولڈرنگ ہیبیچولی لے رہے ہوتے ہیں تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بچے کی خوراک میں برگر پیزا شوارما پیٹا بریڈ دوبائی میں رہتے ہیں تو پیٹا بریڈ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو ناشتہ شروع کرائیں اور ناشتہ ٹپیکل ڈیسی قسم کا ناشتہ اور بڑا پیٹ بھر کے کھانے کی عادت ڈالیں کوشش کریں کہ اس بچے کو یہ تین تین گھنٹے سے پہلے کچھ نہ کھانے دیں اتنا پابندی ضرور لگائیں اگر کچھ اس نے غلط کھانا بھی ہے ظاہرہ بچہ فورا نہیں روک پائے گا تو جو بھی اس نے غلط کھانا ہے وہ تین گھنٹے سے پہلے مت دیں جب وہ ناشتہ شروع کرائیں گے تو ناشتہ اس کی ابنومل کریونگز کو کنٹرول کرے گا یہ باڈی کا ایک آٹو سسٹم ہے کہ وہ مانگے گا ہی نہیں غلط خراب ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ چودہ سال کا بچہ ہے تو اس بچے کو سپورٹی ایکٹیوٹیز میں ڈالیں جیسے کرکٹ ہے فوٹبال ہے مطلب جس میں بھاگنا دورنا زیادہ ہے بچے کمپیوٹر گیمز میں ہیں بچے وہ ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں اس بجے یہ بھی ایک فیکٹر ہے جی ہاں سویمنگ ہے کچھ بھی فزکر ایجیے نے کہ اس فورٹین ابھی اس نے ہائٹ بھی نکال لے ماشاء اللہ تو اگر وہ ویٹ کو کم بھی کم کم کرے لیکن اس کو مینٹین دے جب ہائٹ نکالے گا مرحل سال کی ان میں پانچ سوٹ چینج کو بہت زیر اقد نہیں ہے لیکن ابھی ایوری جائے مارجن ہے کہ ایک اقد نکلے گا جب وہ اپنے بچے کے کھانے پینے کے طریقے کو موڈیفائی کریں گے تو ویٹ گین رک جائے گا اور باڈی سٹیبل ہو جائے گی پہلے اور اس کے بعد یہی ویٹ جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر لیتی ہے کیونکہ چودہ سولہ سال کے بعد بچے لڑکے کے مسلز بھی ڈیبلپ ہونا شروع ہوتے اور ویسے بھی یہ اس کی پیبرٹل ایج ہے اس کے ہارمونل چینجز ہو رہی ہیں تو اگر وہ بچہ اسی طرح ویٹ کیری آن کرے گا غلط خوراک کے ساتھ تو اس لڑکے میں میل ہومونز کا ابنومیلٹی بیدا ہو جائے گی اچھا کیلوری کنٹرول یا پورشن کنٹرول ہی آپ کہتی کہ پورشن کم کیا جائے اس لیے نہیں کہتی کہ آپ کے ہر انسان کے برین میں ایک پورشن کنٹرول سینٹر لگا ہے میں کیسے بتا سکتی ہوں ہر ایک کا الگ الگ ہے جو اس کی ٹائپ ہے جو اس کی کیمسٹری ہے جو اس کی جینز ہیں اس کے اکارڈنگلی برین میں اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے وہ یہ فرمائیے کہ اس مت کا بھی کوئی ایسا سچائی ہے اس میں کہ اگر آپ کا بچہ بہت موٹا ہو گیا تو لمبا نہیں ہوگا ایسا ہے اس لیے ایسا ہے کہ آپ اگر بوڈی میس بڑھ گیا ہے تو جو کچھ آپ کھا پی رہے ہیں وہ اسی بوڈی میس کو نرش کرنے میں استعمال ہو رہا ہے اس کی بونز میں نہیں لگ رہا ہے تو اس کی ہائٹ چھوٹا اور موٹا ہو جائے گا اور مسکلر ہو جائے گا وہ بچہ یہ بات صحیح لیکن یہ لمبا نہیں ہو پائے گا پھر لمبا نہیں ہو پائے گا چھیک ہے یہ بھی ایک اس حوالے سے بھی سوال ہمیں پاس اور بھی آئیں گے ابھی ہیں بھی کچھ لیکن ان کی بات ہم کریں گے چھوٹے پھر بیک کے بات اجازلیہ بیک کے لیے آپ کول میں